بسم اللہ الرحمن الرحیم زیتون کے تیل سے مردانہ کمزوری کا علاج بتاؤں گا مردانہ کمزوری یہ آج کل کسرت سے پائی جاتی ہے خاص کر جنگ لڑکوں میں جب ابتدائی دنوں میں ان کی شادی ہوتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ انتہائی زیادہ کمزور ہیں اور اس کمزوری کی وجہ سے انہیں اپنی وائف کے پاس جاتے ہوئے شرم اٹھانی پڑتی ہے پھر وہ مختلف ڈاکٹروں سے رابطے کرتے ہیں مختلف نقصے استعمال کرتے ہیں یا وہ مختلف میڈیسن یوز کرتے ہیں یہ چیزیں مرد کے لیے انتہائی زیادہ نقصان دے ہیں بعض لوگ ٹیمنگ کی دوائییں لیتے ہیں یہ اتنی زیادہ نقصان دے ہیں کہ یہ انسان کے گردوں کو ختم کر دیتی ہیں اس مردانہ کمزوری کی شرمنگی تقریبا تقریبا ایک معلومات کے مطابق ینگ لڑکوں میں سب سے زیادہ ہے تو اس کی کچھ ان کی اپنی غلطیاں ہوتی ہیں بچمن میں اور جوانی میں ان سے ایسی غلط کاریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے جب وہ شادی ان کی ہوتی ہے تو وہ انتہائی زیادہ کمزور ہوتے ہیں جس کی وجہ سے انہیں شرمنگی بھی اٹھانی پڑتی ہے اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کے گھر برباد ہو جاتے ہیں تو میں آج آپ کو زیتون کے تیل سے اس کا علاج بتاؤں گا اور انتہائی سستا علاج ہے اگر آپ میڈیسن یوز کریں اس میں ایسی ایسی میڈیسن کی دوائیں ہیں جو بہت مہنگی ہوتی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ وقتی فائدہ تو ضرور دیتی ہیں لیکن آگے جاگ وہ بندہ کسی کام کا نہیں رہتا تو آپ زیتون کے تیل کو مردانہ کمزوری کے لیے بہت ہی زیادہ مفیض ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہے یہ شہد کی اسیت رکھتا ہے اس میں اللہ تعالی نے اتنی طاقت پیدا کی ہوئی ہے اس کا استعمال کر کے آپ کو عہرت انگیز اس کے فائدے ہوں گے یہ ایسا درخت ہے زیتون جو چالیس برس کی عمر میں جا کے یہ درخت پھیلتا ہے یعنی آپ اس پہ اندازہ لگائیں کہ جب یہ درخت پودا اگتا ہے تو چالیس سال کے بعد جا کے یہ درخت یہ پتے یہ پھیلنا یہ اس کا پھیلاؤ شروع ہوتا ہے پھر اظہار برس تک یہ رہتا ہے اس کو روگن زیتون کیا اس سے پھر تیل نکالا جاتا ہے اب روگن زیتون زیتون کا ذکر قرآن پاک میں ہے اللہ تعالی نے اس کی قسم اٹھائی ہے تو پھر آپ اس چیز سے خود اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالی نے اس میں کتنی طاقت پیدا کی ہوئی ہے تو اس میں یہ ستر بیماریوں کی اس کے اندر شفاہ ہے صرف طریقہ اس کا اپنا ہے کہ کس طریقے سے بندہ استعمال کر کے ان ستر بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے لیکن میرا ٹاپک مردانہ کمزوری کے بارے میں ہے تو میں اس کا آپ کو طریقہ بتاؤں گا آپ اس کو جمعہ ترتیب بتاؤں گا اس کو غور سے سنیں اس کی ایک ایک لفظ پر توجہ دیں میری ویڈیو شروع سے اند تک دیکھیں تاکہ آپ کو ایک ایک بات کی سمجھ آئے اپنا علاج کریں آپ نے آپ کو بھی اس جلت سے بچائیں اور آپ نے گھر کو بھی بچائیں تو میرا یہ جو یوٹیوب چینل جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو سبکرائب کریں کمنٹس فیل بیک دیجیں اور اس کو لائک کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹکیشن آپ کے پاس جائے تو میں اب اس کا آپ کو اس ترتیب سے علاج بتاتا ہوں مردانہ کمزوری کے لیے آپ روز آنا اس کو استعمال میں لیں یعنی کہ اگر آپ اس کو کسی بھی بڑے اسٹور پہ جائیں یہ خالص روکن زیتون لیں اس کو آپ روز آنا ایک چمچ اس کو اپنے کھانے میں استعمال کریں یا ویسے آپ جو ایک چمچ صبح کے ٹیم پی لیں ایک چمچ شام کو پی لیں کچھ دن تک آپ لگاتار اس کو آپ نے استعمال یعنی کھانے میں ایک چمچ ڈال کر استعمال کریں تو اس کا جو تاثیر ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے تو زیادہ تار اس کو سردیوں میں استعمال کرنا چاہیے جیسے کہ ابھی سردیوں کا موسم ہے استعمال کرنی چاہیے اگر آپ نے اسے صرف مردانہ کمزوری کے لیے میں استعمال کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے آپ نے صبح نیارمو بکری کا دودھ ایک گلاس میں دو چمچ روگن زیتون ڈالیں بکری کا دودھ کہیں سے بھی آپ تلاش کریں اگر آپ کے آس پاس کس جگہ سے مل جائے تو ایک گلاس بکری کا دودھ لیں اور اس میں تین چمچ روگن زیتون ڈالیں اور ایک چمچ شیر ڈالیں ڈال کر اس کو اچھی طرح مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد کے علاوہ مکس کریں اور اس کو پی لیں اس کے علاوہ اگر آپ کو بکرے کے کپورے ملیں یہ بھی آسانی سے ملتے ہیں کوئی ایسی چیز نہیں کہ آپ کو ملے گی نہیں آپ تلاش کریں تو یہ بھی آپ کو مل جائیں گے تو اس کو زیتون کے تیل میں اچھی طرح بھونیں یعنی جس طرح کوئی چیز فرائی کرتا ہے کوئی سالن کوئی گوشت کوئی ایسی تو اس کو بھی اس طرح کر کے ان کو چھوٹے چھوٹے جو بکرے کپورے ہیں اس کو چھوٹے چھوٹے پیس کریں کر کے اس کو روگن زیتون میں بھونیں روگن زیتون میں اچھی طرح بھون لیں پھر چند دن تک اس کو ایک نقصہ جس طرح ایک نقصہ ہوتا ہے نقصہ کی طرح اس کو آپ استعمال کریں چند دن تک لگاتار تو اس سے آپ کی مردانہ کمزوری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی اگر آپ کو مردانہ کمزوری کا اس سے بھی زیادہ مسئلہ ہو تو اس کے لیے آپ چند ہفتے تک روز آنا استعمال کریں ختم ہو پھر آپ اور لے آئیں چند دن تک اس کو روز آنا استعمال کریں اس کے علاوہ مردانہ کمزوری کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ جو نقصہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا یہ انتہائی سستہ نقصہ ہے اور اس کی کمال یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں آپ نے بیس گرام گلڈ لینا ہے بیس گرام گلڈ لیں اور اس میں بیس گرام کمر کس لیں اور بیس ہی گرام یہ جو بھونے وں میں چندے ہوتے ہیں یہ لیں اور یہ لے کر آپ اس کو کوٹ کے مکس کر کے ایک ووٹر بنا لیں یا صفوف بنا لیں جس طرح بنا لیں اور اس کو روز رات کو سونے جب آپ میں سونے کا پورام ہو تو سوتے وقت آدھی چمچ اس کو آپ دودھ کے ساتھ استعمال کریں یا آپ آدھے گلاس دودھ میں ڈال دیں چمچ سے مکس کر کے اس کو رات کو سوتے وقت پی کر سو جائیں چند دن تک اس کو آپ لگاتار استعمال کریں ابتدا میں آپ نے آدھی چمچ لینی ہے کچھ دنوں کے بعد آپ نے اس کی پوری چمچ استعمال کرنی ہے یعنی یہ تینوں چیزوں کا جو سفور بنایا ہوگا ایک پوری چمچ آپ رات کو سوتے وقت کھائیں اور اوپر سے اگر بہت زیادہ نہ ہو تو ایک کب دودھ کا پی یں یا پھر آپ اس کو دودھ میں مکس کر پی لیں تو یہ آپ کچھ دن تک لگاتار استعمال کریں پھر آپ دیکھیں اللہ کے کرم سے آپ کے جسم میں کتنی طاقت پیدا ہوگی کہ آپ لیے بہتری محسوس کریں اور دوسروں کے لیے بھی تو اس طرح آپ اپنا علاج کر کے آپ نے آپ کو ایک طاقت ور بھی بنا سکتے ہیں مردانہ گمزوری بھی آپ نہیں ختم کر سکتے ہیں اور آپ نے آپ کو شرمندگی سے بھی بچا سکتے ہیں تو میں ایسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں